آج ہم بنائیں گے ایسا ڈیلیشیس سا ڈیزرٹ جس کو بنا کر آپ عید کی خوشیوں کو دوبالہ کر سکتے ہیں اور آنے والے مہمانوں اور داروانوں کا دل بہ آسان ہی جیت سکتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں ریسیپی کی طرف انتہائی آسان طریقے کے ساتھ وی آئی پی ڈیزرٹ کیسے اتیار کیا جاتا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹریاز کیچن آج ہم بنائیں گے بہت وی آئی پی کھیر جس کے لیے ہم نے پانچ کلو دودھ لے لیا ہے اور اس کو دو سے تین بوائل دلائیں گے اگر آپ کا دودھ پتلا ہے تو آپ زیادہ بوائل بھی دلا سکتے ہیں جب دودھ اچھی طرح بوائل ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں چاوہ لیٹ کر دیں گے ان کو بھگو کر رکھے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے فائیو کیجی دودھ میں تقریباً دو سو گرام چاوال ایڈ کیے ہیں اب ایک گھنٹے تاک ان کو میڈیم آنچ پر پکائیں گے جب اس طرح کا کلر آ جائے گا تو پھر ہم لزیزہ کھیر کا ایک ڈبا اس میں ڈال دیں گے جس سے کلر اور فلیور بہت زبردست ہو جاتا ہے یہ پورا پیکٹ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ کو ہلاتے جائیں گے کیونکہ یہ نیچے بہت جلدی لگ جاتا ہے اب ہم اس میں تقریباً دو سو گرام چینی ایڈ کریں گے جب کھیر کو پکتے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو جائے گا آپ نے پھر ان چیزوں کو ایڈ کرنا ہے ادروائز اس کو پکانا مشکل ہو جائے گا اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ تک مزید پکائیں گے اور اس کے بعد اس میں میوہ گری اور بادام ایڈ کر دیں گے اور فلیم کو اوف کر دیں گے لیں جی زبردست کھیر ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو ایک بول میں نکال لیں گے یہ دیکھیں زبردست اس کی تھکنس چک کریں بہت کمال کی تھکنس ہے اور کلر بھی بہت خوبصورت ہے اب ہم اس کو اوپر سے پھر ٹرائی فروٹ کے ساتھ گارنش کرتے ہیں جس کے لیے میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں میوہ اور بادام ان کو ڈال کر آپ نے اچھی طرح گارنش کر لینا ہے اور پھر سرب کرنا ہے یہ دیکھنے میں جتنی کمال کی لگ رہی ہے کھانے میں بھی اتنی ہی ٹیسٹی ہوتی ہے امید ہے آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اللہ حافظ